پندرہ سے بیس مسلح افراد نے ان گاڑیوں کو روک لیا مسلح ملزمان نے شناخت کے بعد بائیس مسافروں کو گاڑیوں سے اتارا اور فائرنگ کر کے قتل کر دیا فائرنگ کے بعد مسلح افراد فرار ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی مانسیرہ اور زلہ دیامر کی پولیس نفری موقع پر پہنچ گئی ڈی سیو مانسیرہ امبر علی کا کہنا ہے کہ موقع سے ملنے والی لاشوں میں سے دس کی شناخت ہو گئی ہے زندہ بچانے والے ساٹھ افراد کو ساخت سیکیوٹی میں اسطور لائے گیا مسافروں کا کہنا تھا کہ مسلح افراد نے باقاعدہ مسافروں کی شناخت کر کے انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا ہمارے سوالوں میں سے کیارہ ادلان کو سائٹ پر لے گئے گاڑی کے بیک سائٹ پر لے جا کے ایک بلدنے کا ایکشن اور جب جوئی وہ ایکشن ہم نے کیا ایکشن کیا کرنے کا فائر کیا جب اس نے بولا تو چاروں دفع سے ایک راس فائر ہی کی اس نے کہا آپ لوگ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور چلے جائیں پہلے انہوں نے پشلائز کیا اس کے پاس چھانٹی جس طرقی وہ ہماری سمجھ میں بنی ہے لپ ٹاپ لے کر واقعی ٹاکیوں کے ساتھ اصلا ان کا ایسا کوئی سوالوں نے کبھی پہلے آئے سپیشن کر دی اگرے داڑی والوں پار رکھ گیا داڑی والوں پار رکھ گیا بعد پھر مکس کیا یہ آپ ایمیج نہیں کر سکتے تھے یہ سر آسکتے تھے کہ کس کو مارنے والے یہ کون ہے کوئی نہیں پتل چکے سانہے لولو سر میں جانبہک ہونے والے بارہ افراد کا تعلق اسطور سے تھا جس کے باعث زلہ بھر میں سوک کا سما ہے لولو سر سانہے میں جانبہک تمام افراد کی لاشیں مانسیرہ کی تحصیل بالاکوٹ کے علاقے گڑھی حبیب اللہ کے اسپطال پہنچا دی گئی ہیں جہاں پوس مارٹم کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے زلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لاشوں کو ان کے آبائے علاقوں تک پہنچانے کے انتظامات کیے دا رہے ہیں زیادہ تر لوگ زلہ اسطور دیامر اور گلگت کے رہنے والے ہیں اس میں ڈسٹکٹ آولپنڈی گجرخان کا بھی ایک آدمی شامل ہے اور شاہ فیصل کالونی کراچی کا بھی ایک شامل ہے مجلس ویعدت المسلمین امامیہ ارگنائزیشن شیعہ علماء کونسل اور امامیہ سٹوڈنٹ ارگنائزیشن نے واقعے کے خلاف دس روزہ سوک کا اعلان کیا ہے اس کردو میں مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا مظاہرین نے سانے ہائے لولوسر پر حکومت پاکستان اور گلگت بلتستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اگر حکومت پاکستان اور گلگت بلتستان کی حکومت سانے چلاس اور سانے کوہستان کے مجرموں کو پکڑ کر کڑی سے کڑی سزا دیتی تو شاید آج یہ واقعہ رونوانہ ہوتے عوامات پرامن احتجاج کرے گا کل پرامن احتجاج کرے گا آئے تن روزانہ یہ تو نہیں ہے کہ آئے تن برادران کی جنازے اٹھاتے رہے ہیں وزیرعالہ گلگت بلتستان میدی شانے سانے ہائے لولوسر کے خلاف گلگت بلتستان میں تین روز تک سرکاری سطح پر سوک کا اعلان کیا لولوسر میں مسافروں کے قتل کی ذمہ داری کل ادم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے